بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیشن ہمارا یہ چل رہا تھا ویب ڈیویلیپمنٹ کا اور اس میں ہم یہ بارڈر سی ایس ایس کا بارڈر جو ہے نا اس پہ ہم کام کر رہے تھے جو لاسٹ ٹائم ہم نے کیا تھا تو اس کے پھر ہم نیکسٹ سٹارٹ کرتے ہیں چپٹر جو ایک کلر کے بارے میں ہے جی اس میں ہم پھر جو بارڈر ہے اس کے کلر کے بارے میں پڑھیں گے تو اس میں یہ پرپورٹی کا نام جو ہے وہ ہے بارڈر ڈیش کلر کالن اور پھر آگے کلرز آپ مختلف طریقوں سے دے سکتے ہیں سیمپل نام لکھ کے بھی دے سکتے ہیں اور ہیکزا ڈیسیمل اس فارمیٹ میں بھی دے سکتے ہیں آر جی بی اے ایچ ایس ایل ان سب میں یہ دے سکتے ہیں تو یہ ہم ایکزیمپل یہ دیکھتے ہیں اور اس میں پھر ہم جو سائیڈز ہیں نا بارڈر کی جو ٹاپ رائٹ بارٹم لیفٹ آپ اس طرح بھی دے سکتے ہیں اس طرح یہاں پہ چار کلرز دیئے ہیں تو یہ چاروں سائیڈز پہ یہ دکھا دے گا تو یہ دیکھیں ہم اس ایکزیمپل میں تین پیراگراف جو ہیں ان کو ٹارگٹ کیا ہے اور انہوں نے کلاسز بنائی ہے اور یہ آپ کے پیراگراف جہاں پہ ہیں تو یہاں پہ کلر جس طرح یہ سالیڈ سٹائل ہے باقی یہ ایک ڈاٹیج دیا ہے اور یہ کلر ہم نے بارڈر کلر دیا ہے ریڈ گرین اور بلو یہ یہاں پہ آپ کے بارڈر کے کلرز آ رہے ہیں اور دوسری چیز یہاں پہ دوسری ایکزیمپل میں مینشن کی ہے کہ آپ سائیڈ وائز بھی دے سکتے ہیں تو اس میں دیکھیں یہاں پہ یہ ٹاپ رائٹ بارٹم اور لیفٹ تو اس میں جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ جب ایک رنگ لکھتے ہم بارڈر کلر تو وہ سب سائیڈ پہ وہ اپلائی ہوتا ہے جب ہم چار دیں گے تو یہ جس طرح فلو میں ٹاپ رائٹ بارٹم لیفٹ یہ اس طرح ہوگا جب ہم دو دیں گے تو ایک ٹاپ اور بارٹم کے لیے ہوگا اور دوسرا کلر جو ہے وہ رائٹ اور لیفٹ کے لیے ہوگا پھر تین دیں اس کا بھی تین ویلیوز کے ساتھ بھی دے سکتے ہیں یہ ہم پہلے جو لیسنز ہم نے کی ہیں اس میں ہم یہ چیزیں کر چکے ہیں تو اس میں جیسے میں نے اوپر بھی بتایا کہ یہاں پہ ہیکزا اس فارمیٹ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کلر کا نام دے کے بھی کر سکتے ہیں آر جی بی کے ساتھ بھی دے سکتے ہیں اور ایچ ایس ایل ویلیوز کے ساتھ بھی دے سکتے ہیں تو یہ بس ابھی ہم آج صرف ایک چپٹر ہی کریں گے اور یہیں پہ ہم اس کو کلوز کریں گے تو دوسری ہم چیز تھوڑا سا یہ پی ایچ پی کا ہم پورشن کور کریں گے کیونکہ ہم نے سٹارٹ بھی اسی پہ کیا ہے اور اسی پہ ختم کرنا ہے تو پی ایچ پی میں ہم نے لازٹ ٹیم یہ سینٹکس کے حوالے سے دیکھ رہے تھے تو اس کو ہم مزید اس میں کنٹینیو کرتے ہیں تو اس میں یہ چپٹر ہم اس کا کر چکے تھے تو نیکسٹ ہم چپٹر پہ جاتے ہیں کمنٹس تو ابھی میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو جلدی جلدی کریں کیونکہ ہم ایک تو یہ سیشن میں ریگولر نہیں کر پا رہا ہوں اور دوسرا یہ چیزیں کچھ بہت بیسک لیول کی ہیں تو اس میں آپ دہرحال یہ جو چپٹر ہیں اس کو پورا پورا ریڈ کریں کوئی ایشو ہو تو مجھے پھر آپ گروپ میں یا ویڈیو کمنٹ میں یوٹیوب پہ آپ منشن کریں کوشش ہوگی جو آپ مل جائے تو اس میں ہم یہ کچھ طریقوں سے کمنٹ کر سکتے ہیں جس طرح کہ یہ ایک ڈبل سلیش آپ پی ایچ پی کا جب کوڈ آپ لکھتے ہیں اس میں ڈبل سلیش ڈالیں گے تو یہ لائن کمنٹ ہو جائے گی تو کمنٹ ہم ایک تو اس وجہ سے ڈالتے ہیں کہ کوڈ کو ڈسکرائب کرنا ہوتا ہے ہم نے اور دوسرا کبھی کبھی ہم نے کچھ لائن کی ایگزیکیوشن آرزی طور پر روکنی ہوتی ہے تو اس کو بھی ہم کمنٹ بنا لیتے ہیں تو ہیش سائن آپ ڈالیں کسی لائن کے شروع میں یا ڈبل سلیش لکھ کے کمنٹ کر دیں اس کا آگے نیکس جتنی بھی لائن ہوگی وہ کمنٹ ہو جائے گی تو یہ نیو لائن کے اوپر بھی آپ کر سکتے ہیں اور کسی کوڈ کے اینڈ پہ بھی آپ ڈبل سلیش ڈال کے اس طرح کمنٹ دے سکتے ہیں تو اس میں جب آپ نے ملٹی لائن کمنٹ دینا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے سلیش سٹیریک اور آپ باقی سارا کمنٹ جو بھی ہے وہ لکھیں اور اینڈ پہ پھر آپ سٹیریک سلیش لکھیں تو یہ ایک لائن میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں ملٹی لائن میں بھی لکھ سکتے ہیں تو لائن کے اینڈ سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ آپ جیسے آپ چوائس آپ کی ہے اور یہ آپ کا جیسے سی سی پلس پلس اور جاوہ میں بھی یہی کمنٹ اسی طرح ہی اپلائی ہوتے ہیں تو اس لئے میں بھی ایکزمپلز ان کی تھوڑے سکپ کروں گا تو جیسے آپ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے کوڈ کے اندر ہی کمنٹ یہ ڈال دیا تو اس طرح آپ کر سکتے ہیں حالانکہ یہ اس طرح کا کچھ کنفیوزنگ بھی ہو سکتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو اس طرح نہ کریں تو وریابلز کا کنسپٹ ہمارا سر یہ سنگل لائن کمنٹ دوبارہ دیکھیں یہ والا یا اوپر جو اوپر جو سنگل لائن کمنٹ اچھا اس میں میں ایکزمپل کھول لیتا ہوں اچھا یہ نمبر سائن کے ساتھ بھی جو ہے وہ سنگل لائن کمنٹ جی ہو سکتا ہے اب جیسے یہاں پہ میں ایکو کچھ کروا لیتا ہوں ٹیسٹ تو یہ چیز تو ہمیں نظر آئے گی ہاں پہ لیکن جو اس سے اوپر اور نیچے والا پارٹ ہے یہ ٹیکس ہمیں نظر نہیں آئے گا کیونکہ یہ اب اس میں پروسسنگ میں یہ سکپ ہو جاتے ہیں کمنٹ تو اس طرح پھر یہ ملٹی لائن والے ہیں اور یہ اس طرح عجیب طریقے سے بھی آپ دے سکتے ہیں حالانکہ یہ تھوڑا سا کنفیوزنگ بھی ہو جاتا ہے لیکن یہ کام اسی طرح کر رہا ہے جیسے 5 plus 5 یہ اس کو اس طرح ریڈ کرے گا اس کو اس کوڈ کو یہ بلکل پیاں سے سکپ کر دے گا ریموو کر دے گا جب اس نے پروسسنگ اس کی ایکزیکیوشن کرنی ہے تو اوپر والی لائن کا بھی کچھ نہیں آئے گا اور یہ بھی نہیں آئے گا تو آگے ہم چلتے ہیں ویریبلز کا کنسیپٹ ہے سیم پروگرامنگ لینگویجز میں آپ بار بار پڑتے ہیں اور یہاں پہ تھوڑا سا چیزیں کچھ مختلف ہیں تو اس میں جیسے باقی لینگویجز میں ویریبلز کو ڈیکلیئر کرنا پڑتا ہے سی پلاس پلاس جاوا یا اور لینگویجز میں بھی تو اس میں آپ کو ڈیکلیئر کرنے کی الگ سے ضرورت نہیں ہوتی جیسے یہ ویریبل ڈالر سائن اور آگے نام جو بھی ویلیڈ نام ہے تو یہ آپ لکھیں اور آگے اس کو ویلیو سائن کرتا تو یہ آٹومیٹیکلی ویلیو اس میں سٹور کرے گا اور اس کو سٹرنگ ٹائپ کا ویریبل بنا دے گا جب آپ ni�ریک ویلیو سٹور کریں گے تو نی�ریک اس کو بنا دے گا اسی طرح یہ فلوٹ ویلیو بھی آپ اس طرح test کیسے ہیں تو یہاں پر جیسے یہ اگزمپل ہے ہم نے ایک ویریبل بنایا ہے اس میں یک ٹیکس سٹور کیا ہے ایک میں یہ ایک ٹیکس대 کا پہ وس choreographyigs اس نے ان نور کی وجود جان وہ نوری ہم نے اپنے پلچس میں ہونا نہیں دیکھ لے اور لسخت کا نوری ہم نے اپنے اللہ سخت پر نوری اور یان fists اس طرح بی آر کرائی ہے تاکہ نیکس لائن پہ کنٹرول چلا جائے پھر ایکو ایکس کرائی ہے اور ایکس وریابل کے اندر ویلیو فائیو تھی تو یہاں پہ فائیو آگیا ہے پھر بی آر نیکس لائن پھر وائی کی ویلیو ڈسپلی کرائی ہے اور وائی کے اندر یہ ویلیو ہے تو یہاں دیکھتے ہیں کہ یہ ادھر کدر بھی نہیں ہے اب اس کو میں اگر ایکزیکیوٹ کروں گا تو یہ پھر ہٹ جائے گا تو یہ گلو ان کا کوئی بگ ہے یا کوئی ان کے سرور پر ایشو ہے یہ ڈسپلی غیر ضروری طور پر یہ نظر آ رہا ہے اب جیسے ہم نے یہ پروسسنگ کیا تھا اب اس نے صرف اس چیز کو ایکزیکیوٹ کیا ہے باقی ایچ ٹی میل پارٹ میں کچھ ہم ڈسپلی نہیں کر رہے تھے ورنہ اگر کر رہے ہوتے جیسے یہاں پہ ہم کر رہے ہیں ون اور اینڈ پہ ٹو کر رہے ہیں تو یہ ہمیں ون اور ٹو بھی اسی طرح لکھا ہوا نظر آ جائے گا تو بلکل دیکھیں شروع میں یہ ون آ گیا ہے اور پھر ہیلو آیا ہے اور یہ آخر میں جب یہ ویریبل کی ویلیو اس نے ڈسپلی کر دیا تو اس کے ساتھ ہی ٹو لکھا ہوا آ گیا ہے تو اس میں پھر ہم آگے چلتے ہیں باقی ایکسپلینیشن یہ جتنی لکھے ہوئے ہیں دوبارہ ایکسپلینیشن لکھے ہوئے ہیں یہ بریک کو پرنٹ کر رہا بھی ہے ٹھے ٹیک جو ہے یہ گرا اس کا آپ کا سورس بھی دیکھیں تو آپ کے جو ایچ ٹی ایمیل ایکو کرواتے ہیں اس ہی کے اندر ہی ہم سمپل ٹیکس بھی دکھا سکتے ہیں اور ایچ ٹی ایمیل کے بھی کوڈ اس کے اندر ہی ہم لکتے ہیں وہ ایسے ہی پروسیس کرتا ہے اس میں پرنٹ کی کمانڈ کیوں دی گیا ہے ایکو کیوں جو ہے وہ کمانڈ ساتھ دی گیا ہے جی جی یہ اس کا فنکشن ہے اور اس کا یہ بیسک جو آپ کے پروگرامنگ کے ایلیمنٹس ہیں اس میں کیوں جو ہے ایک ایٹیک کو ایجیکیوٹ کروایا گیا ہے بریک لائن کے لیے نا ہاں جی بریک لائن کے لیے تو اصل میں ہمارا یہ ایچ ٹی ایمیل کا کوڈ سٹارٹ ہوا ہے ٹھیک ہے اور ہم جو پی ایچ پی کی آؤٹپورٹ ہم نکالتے ہیں وہ سمپل ٹیکس بھی ہو سکتا ہے اور ایچ ٹی ایمیل سی ایس ایس جاوا سکرپ کچھ بھی ہو سکتا ہے تو وہ ہمیں یہاں پہ ٹی ایگز اس لیے لکھنے پڑے ہیں کیونکہ ہمارا براؤزر اس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے اگر ہم یہاں پہ ویسے ہم پروگرامنگ میں بیک سلیش این استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے ویسے ہم بیک سلیش این کرتے ہیں تو اس کا اگر آپ سورس دیکھیں تو یہاں پہ بی آر کا ٹی ایس نے پھر انکلوڈ کی ہوگا دوسری طریقے سے ہوا ویپرا سے دیکھیں یہ بی آر اسی طرح آ رہا ہے اور بیک سلیش این اگر ہم نے یوز کیا ہوتا ہے تو یہاں پہ بقیدہ ایک لائن کا بیچ میں گیپ آ جاتا ہے سورس کورڈ میں لیکن کیونکہ وہ براؤزر اس کو بیک سلیش این کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتا ہے سپیسز کو بھی سکپ کر دیتا ہے بیک سلیش این کو بھی سکپ کر دیتا ہے وہ بی آر کو انڈرسٹینڈ گرتا ہے نیکس لائن پہ جانے کے لئے بی آر کیونکہ آپ کی آؤٹپٹ براوزر کے اندر آپ نے ڈسپلے کرانے تھی ہے براوزر اس کو انڈرسٹینڈ گرتا ہے بیسے اگر آپ ایک فائل ہنڈلنگ کا کوڈ کر رہے ہیں اس میں بیک سلیش اینڈ لکھیں گے تو وہ آگے جو ٹیکس دسپلے کروائیں گے اس کے اندر رائٹ کروائیں گے تو وہ نیو لائن پہ ہی جائے گا یہ بھی ایک کو ہٹا کے اس کو اگریوٹ کریں گے ایک کو ہٹا کے کریں گے تو اس کو یہاں پہ ایرر دینا چاہیے کیونکہ نہیں نہیں اس کو نہیں جو ہے وہ دوسرے میں نیچے بی آر کے ساتھ سے یہ اس کی بات کر رہے ہیں بلکہ اس کو ایرر بھی نہیں دے گا کیونکہ یہ ایک سٹرنگ ہے یہ بھی ختم کر دے یہ جو سات ہے اچھا اس طرح اب ایرر دے گا کیونکہ اگر وہ پہلے لکھ ہوا تھا جو پہلے لکھ ہوا تھا اس پہ پہلے میں کہہ رہا تھا کہ ایرر دے گا لیکن ایرر نہیں دے گا کیونکہ وہ ایک لٹرل بلکہ سٹرنگ ہے سٹرنگ آپ کے در بھی رینڈم ڈسپریٹ لکھ رہے ہیں نہ کدھر سائن ہو رہا ہے نہ کدھر جا رہا ہے لیکن اس پہ ایرر نہیں آنچہ لیکن اس چیز پہ اس کو ایرر کچھ دینا چاہیے کیونکہ پی ایچ پی اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتی ہے یہ کیا چیز ہے پی ایچ پی اپنی ایک پوری لینگویج ہے آپ اس کو فالو کریں گے تو وہ چلے گی اس طرح میں پہلے کہہ رہا تھا کہ اس چیز پہ جو میرا خیال ہے اس کو ایرر نہیں دینا چاہیے کیونکہ یہ صرف سٹرنگ ہے سٹرنگ رینڈم سٹرنگ کدھر آ رہا ہے تو باقی دیکھیں ایسے ہی پروسس ہو گیا ہے ہیلو ورڈ اور بی آر کیونکہ اب نئی پروسس ہوا کیونکہ یہ سٹرنگ ہے نہ کدھر ویلیو یہ آسائن ہو رہی ہے نہ کدھر جا رہی ہے تو ابھی ہم یہ سیشن کلوز کرتے ہیں تو انشاءاللہ پھر ٹھیک ہے میری پیج اوپن لے گا میں اس کو سیشن ریکارڈنگ ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ پھر ہم نیکس ٹائم ملیں گے اسلام علیکم